انظر ہوگا اور پھر تسر قائم ہے قائم کے گھر سے یہ بہتر جنازوں کی شبی برامت ہوگی آپ سے ملتمس ہوں جنازوں کی شبی کی زیارت کر کے جائے گا یہ بارہ زلحج صبح آٹھ وجہ تا مرضی صاحب الزمار مسجد و امام بارگاہ علی بیت الحزن جاگیرہ باپ شیخ برہ میں سلطان الزاکری جناب غلام کمبر آپ شہو قرآن کی برسی ہے ان کی اولاد کے زیر تمام مجلس ادا ہوگی بارہ زلحج کو جس سے پاکستان کے نام وزاکریم اور علماء کرام حتاب فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں یہ وہ شاعر ہے جس کا ابھی ابھی مشتاب شاہ نے قصیدہ پڑا ہے اور سیدہ کی شان میں یہ بہتری لکھا رہی ہے جناب رائے علی عبران صاحب اور ان کے فوراً بعد شاہ باز پاکستان جناب ملک مرتدر مہدی چودہ کے احسان ذہن میں رکھے اجازت ہے بھائی میں نے کوئی طویل ذہنم نہیں دینی آپ کو ایک لمبی چونکہ ایک لمبی خیرشت انتہائی بہترین پڑھنے والے ملک مرتدر مہدی صاحب انتصار نظر صاحب اور ایک لمبی خیرشت ہے زاکریم کی میں انتہائی شکر بزار ہوں باوظریہ شاہ سے کہ ان بہتر پڑھنے والوں نے شمحکیر کو بھی چند لمبیے دیئے گئے میں کوئی تمہین نہیں کوئی خطبہ نہیں پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہو جانا ہے کہ خیرات رہے نے کون بیٹھا ہے اور وقت گزارنے کے لئے کون آیا توجہ میری درد رکھنے میں کوئی دو یتیب کتے میری حاضری ہو بھی میں بھائیوں کے حوالے ممبر کروں گا اور اسی جملے سے مجھے اندازہ لگ جائے گا کہ علی کو سوچنے والا کون بیٹھا ہے خیرات رہی نہیں ہے میں بالکل پہلا جملہ صحیفہ دل پہ دستک دینے کے لئے بابا جی داد اسی بندے کے مقتر میں لکھی جاتی ہے کہ جسے یقین ہو کہ جو سورج کی پہلی کرن کو پھول کے رکھ سار پہ پڑی ہوئی شبدن کو پی لے کہو کندے اسے علی گہتے ہیں خیرات رہے میں لئے وہ ہاتھ بلا دو گئے اب آپ کو شاہد رہو بڑی میری حیثیت سارے مل کے میں انتہائی ہوں انتہائی شکر گزار میں بالکل یقین کی سرحد پہ کھڑا ہوں کہ میرے لفظ ضائع نہیں ہوں گے قوت دست خدا عمر جلی آئے گا نہیں 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 میرے لفظ ضائع کرنے کی عادت نہیں جو چودہ کو نازی کرنے کے لئے بہتا ہے قوت دست خدا عمر جلی آئے گا فخر حارون محمد کا آخی آئے گا میں کہہ تو مولوی یار تو چار یہاں تم نے بنا رکھے ہیں قبر میں کام تو بس مولا علیہ کیا بات ہے یار سلام ہے آپ کے ہاتھ سلامت رہا ہوں سلام ہے انہیں ہاتھوں کو جو یہاں بلند ہوتے ہیں لیکن مجھے علی کی عزت کی قسم ہے استقبال میری اوقات سے بڑا ہے کچھ ہاتھ بلند ہوتے ہوتے رہ گئے یہ دات ہاتھ اٹھا کے دیتے ہو تو یہ ذات ذاکر کو ملتی ہے سلام علی کا ہو جاتا ہے بات نصیب ہوتا ہے بندہ علی کے گھر بھی بیکھا رہے اور علی کو سلام بھی نہ کر سکے میں منتظر بھائی اس چہرے کی زیارت نہ کر لوں جو دن میں تین بار روٹی بھی علی شلے کے کھاتا ہے اور میرے چوتھے مجھرے پہ زمین چھوڑ کے استقبال ہی نہیں کرنا اٹھا کے ہاتھ جو دینا سلامی بھول جاتا ہے وہ بندہ ذات کے اندر کی خامی بھول جاتا ہے اور علی تو رزق دنیا میں برابر باندھ دیتا ہے حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول جاتا ہے سلامت رہو ایسا نہیں بازو گلاد کر کے ہائی دری اب آدھا شادرہ سلامت رہو بالکل جتنا میں نے پڑھ لیا اتنا میں نے اور پڑھنا ہے چونکہ میری حیثیت نہیں جو ذاکرین بیٹھے ہیں میں اسے انتظار کروں لیکن حج کا مہینہ قریب آگئے توجہ ہے دکھی کرنا اس بندے نے جیسے لفظامن بھی آگئے اور وہ چوپ رہ گیا بابا جی بڑے بڑے بے نصیب بندے ایک بے نصیب بندہ علی کوفے کے ممبر پہ کھڑا ہوا کہتا ہے یادی یہ توحید کے نتنے راز کھولتے ہو کبھی اللہ کو دیکھا آپ مجھے نہیں پتا صحیفہ دل کے کس کی بات لکھی جانی ہے اور کس کے ساتھ سے گزن جانی ہے کہتا ہے یادی نتنے توحید کے راز کھولتے ہیں کبھی اللہ کو دیکھا ہے جلالہ حسنین کے بابے کو کہا علی اسے سجدائی کیوں کرے جسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو علی اسے چھکا ہی کیوں جسے دیکھا نہ ہو بندہ کامنے لگا علی کہتا ہے تجھے کیا ہوا کہتا ہے یادی میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں علی نے سینہ بلایت پہ ہاتھ رکھا کہاں اندھا ہو گیا ہے دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے سلامت رہو عباد و شاد رہو حاج کا مہینہ بابا جی قریب ایک بندہ اٹھا اس نے کہا یہ حسین کی ماں کا تجھ پہ کرم ہے کہ ترہ کلام ذاکرین کی سلامت رہو بڑی میں پوچھ بھی رہا ہے عباد و شاد رہو جو پہنچ گئے میرا ان کو سنا رہے ہیں بلکل آخری مسئلے حاج کا مہینہ قریب ہے بات تیرے ذہن میں رہ گئی میں تنہیں مسئلے میں میرے حق میں دعا کرنی ہے ایک بندہ اٹھا اس نے کہا میں ہاج پہ جانا چاہتا ہوں میں نے کہا جاؤ کہتا میرے پاس پیسے نہیں توجہ میں منت کرنے لگا مجھے ذاکر سمجھ لینا اپنی جوتیاں اٹھانے والا سمجھ لینا چونکہ ایک ہی دروازے کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اپنا کھایا ہوا رہے اس کا حلال کرنا ہے میں نے کہا جاؤ کہتا میرے پاس پیشے نہیں میں نے کہا گھر میں جوان بیٹھی ہے اس کی شادی کر اللہ تجھے حاج کا سواب دے گا اور نے کہا رائیلی بران بات کا فیسرہ نہیں ہوا حاج کا سواب مل جائے گا لیکن جو حاج کرنے کا مزہ ہوتا ہے لطف ہوتا ہے وہ مجھے کیسے گلے گا میں نے کہا اگر لطف لینا چاہتا تو سن مد کبھی دشمن حیدر کی ایانت کرنا نہیں نہیں جو پیچھے لگا ان کا اپنا موقع تو جو میں نے کافیہ استعمال کیا ہے ایانت جو میرے جیسے کم پڑے لکھے ایانت کہتے ہیں مدد کو نسرت کو مد کبھی دشمن حیدر کی ایانت کرنا کیوں جرم ہوتا ہے امانت میں خیانت کرنا جرم ہوتا ہے امانت میں خیانت کرنا منہ کا اپنے آنگل میں اگر حاج کا مزہ لینا ہے تین شیطانوں پہ ہر حال میں لعنت کرنا موضوع ملانگر کے بھائی جرید